اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ سکولرشپ ورڈ بینک جوائنٹ سکولرشپ پروگرام جو ڈیویلپنٹ کنٹریز کی طرف سے جاپان نے آفر کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دینا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنا ہے کیوں اپلائے کرنا ہے کون کون اپلائے کر سکتے ہیں کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہیں اور یہ جو سکولرشپ کی ورث کیا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ ڈیٹیل دینا ہے جیسا کہ یہاں پہ ایک سپیسیفک لکھا ہوئے اب اس کی اندر جو ڈیفرنٹ پروگرام سکولرشپ کے انڈر ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہیں تقریباً سب کے سب پروگرامز یہاں پہ آفر ہیں اگر آپ پھر بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ پریفرڈ پروگرامز پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک فائل ایکشل ایکشل شیٹ میں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے جس کی اندر انہوں نے یہ دیکھیں تقریباً جو ہے تمام جتنے بھی آپ کے پروگرامز ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز جیسا کہ لوگ سوشل سائنسی سے ہوتے ہیں آرٹ سے ہوتے ہیں میڈیکل سے ہوتے ہیں میڈیکل سے لیٹےڈ فیلز ایم بی بیرس سے نہیں میڈیکل لیٹڈ فیلز جو آپ کی ہیں انجیرین سے فیلز ہیں اس میں ڈیفرنٹ ہے آپ کا انوارمنٹل ہے آپ کی فیزیکل سائنسیز ہیں آپ کی سوشل سائنسیز ہیں ان سب کے جو ہوتے ہیں یہاں پہ جو کنٹری ہے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ملتی ہے کیونکہ پر انہیں گے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرانس کے انڈر آ رہا ہے اسی نیچے سے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو تھائلینڈ میں آ رہا ہے یہاں پہ اگریکلچر بھی ہے انوارمنٹل نیچھ رسورسی ہیں انوارمنٹل نیچھ رسورسی ہیں جنرل ڈیولپمنٹ ہے انوارمنٹ گیون ہے اور یہاں پہ ان کا جو ہے تمام ڈیٹیل بھی گیون ہے آپ یہاں سے چیک آٹ کرسکنے نیچے استریلیا ہے پھر یونائٹی سٹیٹ ہے پھر کاؤس تاریکہ ہے پھر دوبارہ فرانس ہے ی ڈیلیٹی سٹیٹ ہے دیفرنڈ یونیورسٹری ویز اور پروروڑام ویز یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ آپ انہیں دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاتے ہیں ایس میں جانے کے بعد میں نیچے تو بتایا ہے کہ پارٹنر پروگرامز بھی یہاں پہ گیون ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ بھی آپ پہ دکھاتا چلوں اب اب یہ دیکھیں کچھ انیویسٹریز کا ہے جہاں پہ کانٹریبیوشن ایوی آ کوپریشن جسے کہتے ہیں ہم وہ یہ ہیں پبلک پالیسی ایڈمینسٹریشن اس میں کون کون سے ہیں ہرڈورڈ انیویسٹری ہے انیویسٹی آف ٹوکیو ہے ایکنومکس پالیسی منیجمنٹ ہے پبلک فائنانس ٹیکس پالیسی ہے انفرسٹرکچر ہے تو یہ کچھ پروگرامز ہیں جو پارٹنرشپ میں بھی اسکولرشپ کے انڈر آتے ہیں اب اس میں کون کون الیجیبل ہے وہ تو جیسے آپ کو پتہ یہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں ورڈ بینک میمبر ڈیولپنٹری ہونے چاہیے جس میں پاکستان ایجسٹ کرتا ہے نو ہول ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کی ہیلتھ اچھی ہونے چاہیے آپ کے پاس بیچلر ڈیگری اور ایٹلیسٹ ٹری یئر مطلب کہ کم از کم میکسیمم کی بات نہیں ہو رہی اس پہ فوکس کیجئے گا کہ کم از کم ٹری یئر پروفیشنل ڈیولپنٹ کے لیے جو آپ نے ایکسپیرینس گین کیا ہے وہ یہاں پہ ریکوائر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا ہے اگر آپ کے پاس ٹری یئر ایکسپیرینس نہیں ہے پہ فوکس کی جو آپ کی دوران کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہی ڈیری سٹڈی اپنے سٹڈی کے دوران کچھ جابز کر لیتے ہیں پارٹ ٹائم جابز ہوتی ہیں یہ جوائن کر لیتا ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا آپ کی بیچلر ڈیگری کے بعد آپ کا جو ہے تری یئر ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا تو یہاں پہ اب ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جب آپ سکولورشپ کے لیے اپلائے کر رہے ہوں تو آپ کی جو ہے ایک فول ٹائم ڈیویلپمنٹ ایریاز کے اندر جو ہے آپ کی جوب ہونی چاہیے جو فول ٹائم ہو مطلب کہ فول پیڈ پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے جیسا کہ پار ٹائم ہوتی ہے انٹرنی ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ کچھ ہو گیا ایس پوائنٹ کا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم نے یوکے یا کامن ویلس سکولورشن میں اپلائے کیا تو ہمیں ایک آفر لیٹر وہاں سے چاہیے تھا ایڈمیشن جو انکنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے کنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ اس سکولورشن میں اپلائے کر رہے ہوں کسی بھی انیورسٹی کے انڈر تو آپ کے پاس آفر لیٹر ہونا چاہیے انکنڈیشنلی ایکسیپٹ فنڈنگ فنڈنگ کی کنڈیشن ہو تو ایکسیپٹ ہوگا اس کے علاوہ آپ کی جو اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس یونیورسٹری میں اپلائے کرنا ہے جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہو وہاں سے آپ نے ایڈمیشن لیٹر لینا ہے وہ بھی انکنڈیشنلی ایکسیپٹ فنڈنگ مطلب یہ ہوا ہوا کہ آپ نے انکی انویورسٹری کی ریکوارمنٹ کو پورا کرنا ہے اب اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے کرنے کے لیے جیسا کہ میں اب بتا چکا ہوں آپ پارٹنر ہونے چاہیے اب یہ اناؤنسمنٹ وہاں پہ گی ورن ہے اب اب یہاں پہ دیکھیں تھرڈ پانٹ یہ میرے اپورٹنٹ پانٹ ہے دو سیکنگ جے جے ڈیو بی جی ایس پی پارٹنر پروڈرم سکولرشپ مست فرسٹ اپلائے پور دی ایڈمیشن ٹو ون آر مور اوپ ڈی پارٹنر ماسٹر ڈگری پروڈرم جیسا کہ میں آپ کو ڈگری کے ایپ آلرڈی دکھا چکا ہوں کون کون سے پروڈرمز ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس انویورسٹری میں اپلائے کرنا ہے اس انویورسٹری میں اپلائے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے آفر لیٹر ایکسیپٹ کرنے کے بعد اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے پھر لیٹر ایکسیپٹ کرنے کے بعد اگرے کرنا ہے اس انویورسٹری میں اپنے اگرے کرنا ہے اگرے کرنے کے بعد اگرے کرنے کے بعد اگرے کریں to apply for this scholarship اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹری سے جو ہے admission letter get کرنا ہے conditionally وہ بھی conditionally بھی اس صورت میں accept funding آپ کی funding کا مسئلہ ہو اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ وہاں پہ نہ ہو یونیورسٹری آپ کو unconditionally admission offer کرے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ apply کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا ہوں نے بتائیے deadline آپ کے پاس کیا ہے 11th April 2019 ہے اب next student نے کیا لکھا ہے including instructions and the requirement to submit an application the eligibility criteria applicants must meet یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں and the selection process are provided in the application guide آپ یہاں سے application guide کو download کر سکتے ہیں PDF form میں ہوگی PDF form میں کیا ہوگا کہ آپ اس کو read out کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں application guide میں کیا کیا چیز given ہے اور کیا کیا چیز نہیں ہے جیسا کہ download ہوئی ہے ہم نے اس کو open کیا open کرنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے سب کچھ بتایا application process eligibility criteria یہ میں آپ کو already بتا چکا ہوں be a national of the world bank entry میں نے بتایا nationality نہیں ہونی چاہیے میں نے آپ کو بتایا ہے سب کچھ بتایا ہے اچھا جیس کے بعد انہوں نے یہاں پہ link دیا ہے کہ آپ نے یہاں سے scholarship پہ on before the application deadline date have been admitted unconditionally accept for funding یا آپ نے clearly بتایا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے اور وہ بھی وہ program جو scholarship کے اندر offer کیے گئے ہیں اس کے بعد کیا ہے جب آپ کے پاس میل جائے submit an online application and application will be accepted and reviewed if the application submits only one completed application electronically through the online application site by the application deadline of noon washington dc time eastern standard time مطلب یہ اس کے بعد ہوگا جب آپ کو offer letter مل جائے گی اس کے بعد آپ نے online application form جو ہے یہاں پہ submit کرنا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا two recommendations letter ہوں گے one completed application form ہوگا جو آپ fill کریں گے which includes an applicant's agreement to conditions وہاں کو یہ میں وہاں سے آپ download کر سکتے ہیں among other information completing the application form includes uploading scanned copies of the documentation that proves the applicant's major criteria یہ آپ کا پاس simple ہوگا bachelor degree ہوگی آپ کی cv ہوگی آپ کا unconditional accept funding آپ کا کیا ہوگا offer letter ہوگا letter of admission کا نام بھی اس کو دیا جا سکتا ہے you can draft but do not submit a off-line scholarship application until you upload an unconditional letter of acceptance یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی چیز important چیز لکھے کہ جب تک آپ کے پاس acceptance نہ ہو تب تک آپ کیا کریں یہ والی application جو ہے submit نہ کریں کیونکہ آپ کی application automatic delete کر دی جائے گی اگر آپ کے پاس ان preferred programs جو offer ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے offer letter نہیں ہے تو do not use a cell phone to apply as a software اس کو رہنے دے یہ نوٹہ جنرل ہے professional recommendation process ہے یہ simple ہے اپنے یہاں سے read out کر لینا ہے emails from ہے کون کون سا ہے یہ no reply ہے مطلب کہ وہ بتا رہے ہیں جب apply کریں گا تو آپ اپک ایمیل آئے گی جب sign up کریں گے تو آپ کو بس confirmation email آئے گی اس کے بعد آپ نے اپنا online portal fill کرنا ہے اس کے بعد آپ نے submit کرنا ہے submit کرنے کے بعد آپ کو بس confirmation email آئے گی تو یہی سب کچھ یہاں پہ بتایا ہوا ہے اور یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ایڈیشن requirement for the scholarship identification medical certificate یہ ڈیفرنٹ چیزیں علیتہ سے ہیں countries آگئی ہیں جو جو یہاں پہ گیون ہے پاکستان گیون ہے تو آج کی ویڈیو میں تو ہم نے صرف یہی بتانا تھا ہے کیونکہ اس سے آگے تب ہی چلے گا جب لوگوں کے پاس acceptance آ جائے گی acceptance آنے کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ لنک گیون ہے جب آپ لنک پہ کلک کرتے ہیں لنک پہ کلک کرنے کے بعد یہ سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ آج کی ویڈیو کا صرف مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اس scholarship کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ بھی scholarship بہت اچھا ہے اور اس میں apply کیسے کرنا کیسے کرنا ہے کہ لوگ کچھ کیا کرتے ہیں بینا پڑھے بینا سوٹے سمجھے جو یہاں submit کر دیتے ہیں باہت میں کہتے ہیں کہ ہمیں scholarship offer نہیں ہوا تو scholarship offer کرنے کی different countries کے different conditions ہوتی ہیں پاکستان تو ہے نہیں جہاں پہ reference base بھی کم چل جاتا ہے لیکن جو different countries ہیں mostly وہ جو development countries ہیں جیسا کہ Japan ہے Korea ہے آپ کے European countries ہیں American countries ہیں یہ لوگ ان کی جو ہے criteria بھی بہت tough ہے ہم لوگ meeting نہیں کر سکتے وہ high qualifications مانگتے ہیں high جو ہے آپ کے outscore مانگتے ہیں یا achievements مانگتے ہیں تو اسی طریقے سے ہر scholarship یہ different criteria ہوتا ہے اب selection process میں کیا ہے quality of the professional experience 30% یہ count ہوگا quality of professional recommendation 30% یہ count ہوگا quality of commitment to your home country 30% یہ count ہوگا quality of education background 10% اب یہاں پہ آپ focus کریں تو آپ کی selection میں جو آپ کی education ہے وہ safe for safe 10% matter کر رہی ہے جو 90% ہے وہ آپ کا professional experience professional recommendations and commitment to your home country آپ کی matter کر رہے گی اب اس selection سکولرشپ کے benefits کی ہیں آپ کو فلی فرینڈ سکولرشپ ہے economy class air travel بھی دی جائے گی آپ کے home country سے لے کے آپ کے host university تک جہاں پہ بھی apply کرتے ہیں جو وہاں پہ given تھی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا air travel ہے scholarship will receive US 500 travel allowance for each trip جو بھی آپ کا trip ہوگا آپ کو scholarship کے دوران تو آپ کو 500 ڈالر US ڈالر جو زیادہ بھی نہیں تو میرے خیال سے اچھی خاصی amount پاکستان کی بنتی ہے attribution for your graduate program and the cost of the basic medical insurance یہ آپ کے پاس ہوگی while on the campus during the scholarship period a monthly substance allowance to cover all the living expenses جو accommodations میں آتا ہے food میں آتا ہے recording books یہ بھی آپ کو دیا جائے گا پلیز نوٹ all the flans scholarships scholarships cover the duration of the graduate program added two year which is less scholarship does not cover اب یہ جو scholarship ہے کون سی چیز کو cover نہیں کرتا ایک تو آپ کی visa application costs جو visa پہ جو آپ کے expenses ہوں گے ان کو یہ scholarship جو ہے cover نہیں کرے گا expenses to bring and support your family member ان کو نہیں کرے گا extra curricular course or training ان کو نہیں کرے گا courses that do not meet the minimum credits ان کو نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی سی جی پی اوپر نیچے ہوئی تو آپ کو بھی scholarship سے ہٹا دیا جائے گا language training not provided by the graduate program جو یہاں پہ language training پہ جو خرچہ ہوگا وہ بھی آپ کو خود bear کرنا پڑے گا additionally travel during the course of the study program expense related to the research supplementary education materials field trips participation in the workshops seminar internships ان کے بارے میں بھی نہیں دیا جائے گا educational equipment such as computer ویڈر جیسا کہ ہوتا ہے computer to offer کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو نہیں دیا جائے گا اور residential permit fee یہ بھی scholarship میں cover نہیں ہوگی تو آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو اس کی general view دینا اور بتانا ہے کہ کیسے کیا کرنا تو کوشش کیجئے گا زیادہ سے زیادہ لوگ اس excel فائل کو یہاں سے download کر کے جو لوگ اسپارنٹس ہیں اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں جن کی فیلڈ جہاں پہ given ہے وہ لوگ اس انیورسٹری میں اپلائے کریں اور جو ہے انکنڈیشنلی اپنا جو ہے offer letter get کرنے کے بعد اس scholarship میں اپلائے کریں آپ اس scholarship میں اپلائے کرنے کے ڈیڈلائن میں آپ کو بتا چکا ہوں 11th April 2019 ٹائم آپ کے پاس تقریباً ون منتھ ہے ون منتھ کے انتر جو ہے آپ اس چیز کو cover کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ